سن 1966 کی بات ہے میں 11 سال کے تھا اس وقت غالباً 26 اگست تھی جہاں تک مجھ کو یاد پڑھتا ہے یا 27 اگست میں ندوے پہنچا تو وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ عظیم دعائی صحیح قطب شہید کو فانسی دے دی گئی اور انہیں جام شہادت پلا دیا گیا مصر کی حکومت نے ان کو فانسی کی سزا دے دی ندوے میں ظاہر ہے کہ اس کا اثر تھا چھٹی ہو گئی تھی غم کا ماحول تھا ہمارے استاذ مولانا نور حسن قاسمی رحمت اللہ علیہ جو ہم لوگوں کو شاید نحو صرف پڑھاتے تھے انہوں نے بلیک بورڈ پر وہ بہت خوش خط تھے ان کا خط بہت امدہ تھا انہوں نے بلیک بورڈ پر ایک شیر لکھا اور آسو بھری آنکھوں سے انہوں نے ہم طلبہ کو یہ خبر سنائی اور کہا کہ آج چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے جو بچوں جاؤ دعا کرو ان کے لئے وہ بڑے عظیم تائی تھے اور کچھ ان کے بارے میں کہا مختصلا میں گھر واپس آیا میں نہیں جانتا تھا اس واقعی کی سنگینی سے قطب کی شخصیت کی عظمت وغیرہ گھر آیا تو دیکھا کہ ببرچی خانہ بند ہے چولہ تھنڈا ہے اس زمانے میں لکڑی کے چولے پر کھانا پکتا تھا ہمارے ہاں اور والدہ خلاف معمول وہ وقت ان کے ببرچی خانے کی مصروفیت کا تھا اس کے بجائے وہ اپنی نماز کی چوکی پر بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا امی کھانا نہیں پکا تو انہوں نے کہا بیٹے آج کھانا نہیں پکا آج وہ شہید کر دیا گیا ایک بھولی بھالی گھرلو تعلیمی افتہ خاتون جو عربی کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتی تھی جس نے فیضی اللہ قرآن نہیں پڑھی جس نے مصر میں تحریکی اور دعوتی تاریخ شاید کبھی والی صاحب سے کچھ سنا ہو کوئی ایسا لیٹرچر کا متعلق تو نہیں کیا انہوں نے کبھی لیکن وہ اجمالی واقفیت جو ان کو اس گھر میں رہنے کی وجہ سے ہوئی تھی اور حضرت مالی صاحب پر جو صدمہ ہوا ہوگا جو اس کا اثر ان کے اوپر ایسا تھا کہ انہوں نے اُس دن سارا وقت تلاوت میں عیسالِ ثواب میں دعاِ مغفرت کے احتمام میں گزارا اور اپنے بچوں سے بھی ان کی توقع یہ تھی کہ آج کے دن دل پر تأثر لیا جائے